بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عرشتان آپ دیکھ رہے ہیں جاب ڈارٹ سپیس پی کے آپ کو جو میرے سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ فیڈل پبلک سرویسر کمیشن میں جاب آ چکے ہیں بہت سے سارے دپارٹمنٹ میں جاب آ چکے ہیں ٹیچر دپارٹمنٹ ایف بی آر وزارت دفاع میں سیکیورٹی ایر فورس سیکیورٹی میں تو اس کے بارے میں آپ اس ویڈیو میں کمپلیٹ جانیں گے اور اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ اور اس کے جو آپ کون سے بینگ میں پیسے جمع کروا سکتے ہیں اور اس کا لاز ڈیٹ کیا ہے اور اس کے لئے کیا کیا درکار ہے اور کون کون سے ازلہ میں سیٹ ہے تو اس ویڈیو میں آپ اس کے بارے میں کمپلیٹ جانیں گے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلڈ کے ایکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نینی جوب کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو محصول ہوتے رہے اور آپ وقت سے اپلائی کرتے رہے تو چلو شروع کرتے ہیں اس میں جو جوبز ہیں پہلے نمبر پر اس کے جو لاز ڈیٹ ہے بائیس جون دوزار بیس ہے اور یہ ایچ ایڈوٹیزر نمبر چار دوزار بیس ہے اور اس میں جو پہلے نمبر پر انسپیکٹر بی بی ایس سیکسٹین ہے پرمنٹ ائرپورٹ سیکیروٹی ہے اور نمبر آف فکرنہ جو ہے وہ ایک ہے دو مسائل جو ہے وہ ہیبر پتن ہوا ومن کوٹا اس طرح کیس نمبر ایف فور چونتیس دوزار بیس آر فور دوزار بیس ایڈوٹیزر نمبر انجینئر ہے ایلیکٹرونک سسٹم انجینئر پی سی بی آر ایف اس کی جو بی ایس ہے پٹا رہے ہیں پرمنٹ نیول ہیڈکوارٹرز میننسٹری آف ڈیفنس اور جس کی نمبر آف ویکنڈ سے وہ ایک ہے اس طرح کمپیوٹر انسٹرکٹر ہے جو میل بی ایس جو بی بی ایس اس کی ہے سیونٹین ہے اور نمبر آف ویکنڈ جو ہے سیونٹی تری سیونٹی تری ہے دو مسائل کوٹ آف سندھ رورل ہیبر پتن ہوا جی فارٹا سندھ آرون بلوچستان تو ان کے اور پنجاب میرٹ سیکس ہے اس طرح سینئر ریسٹرار ہے میڈیکل آفیسر ہے نمبر آف ویکنڈ جو ہے وہ ٹوینٹی ہے اس طرح پریونٹیف آفیسر ہے گی بی سیکسٹین ہے نمبر آف جو اس کی ویکنڈ ہے وہ ٹوینٹی سیون ہے اس سے اسیسٹن الیکٹرانک انجینئر ہے اسیسٹن کمیڈیکیشن سیکیورٹی آفیسر ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر انجینئر ہے تو اس میں بہت سے جابز ہیں اور اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ ان لائن ہے وہ فیڈل پبلک سرائیس کمیشن میں اس کی ان لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو چالان فارم یہ جو چالان فارم میں اس کو فیل کرنا ہوگا نیشنل بینک میں اس کو جمع کر کے اس کی جو سیرن نمبر ہوگا وہ جو اپلائی میں آپ سے مانگیں گے وہ اس ٹائم میں اس کو دینا ہوگا اور اس کو فیڈل پبلک سرائیسر کمیشن اس کو سینڈ نہیں کرنا ہے اپنے ساتھ رکھنا ہے جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو یہ آپ سے یہ مانگیں گے اس ٹائم تو دیکھانا ہوگا آپ کو یہ دیکھ رہے اس کے جو اوفیشل ویب سیٹ ہے یہ www.fpsc.gov.pk اور جو اس کی جو بی ایس جو سکسٹین ٹو سیونٹین اس کی جو ہے تین سو ہے بی ایس ایٹین ٹو جو اس کی بی ایٹین جو ہے اس کی سات سو پچاس ہے بی ایس نائنٹین اس کی بارہ سو ہے بی ایس ٹوینٹی اینڈ اب آب آر ایس فیفٹین ہنڈر ہے اور اس کی جو می بی ڈیپوزیٹ آن بی فور ڈا کلوزنگ ڈیٹین ڈا نیرس گورنرمن ٹریجری ڈیور برانچ آف نیشنل بینک میں آپ اس کی جمع کروا سکتے ہیں اور اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ بائی جون دوزار بیس ہے اور اس کا پلائے کرنے کا میں اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ گوگل پہ آئے گوگل پہ آنے کے بعد آپ ادھر لگیں گے ایف پی ایس سی انٹر کر دیں گے انٹر کرنے کے بعد اس کا جو افیشل ویف سیڈ ہے وہ اپن ہوگا تو پہلے نمبر پر جو آپ کو نظر آر اس کو آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح مینی اوپن ہوگا آپ جو پہ کلک کریں گے جو پہ آپ جس ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ ایڈوٹیزمنٹ نمبر زیور نظر آرہے گا اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ یہ مینی اوپن ہوگا اور یہ ایڈوٹیزمنٹ نمبر فور دوزر بیس ہے جو اگر آپ ایڈوٹیزمنٹ دیکھنا چاہتے تو اس پہ کلک کر دیں اس پہ کلک کرنے کے بعد میں نے پہلے سی اوپن کیا ہوا یہ اوپن ہوگا دیکھو میں ایڈوٹیزمنٹ پہ کلک کرتا ہوں اوپن کرتا ہوں یہ ایڈوٹیزمنٹ ہو گیا اگر آپ چالان چاہیے اس کا چالان تو پرنٹ چالان فارم تو اس پہ کلک کریں گے میں نے پہلے اس کو اوپن کیا ہوا ہے یہ دیکھیں وہی چالان فارم ہے اور یہ آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے جب آپ اس جمع کریں گے تو اس کے بعد یہاں آپ اپلائی کرنا ہو گا یہ آپ کا جو ایڈوٹیزمنٹ نمبر ہے اور جو آپ جس پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکتے وہ کرنا چاہتے تو اس پوسٹ کا جو سیرل نمبر اور جو پوسٹ کا نام ہو گا آپ یہاں سیلیک کریں گے میں مثلا انسپکٹر کے لئے اپلائی کرتا ہوں تو یہاں کلک کروں گا یہ آپ سے یہ ریکوائرمنٹ آپ سے مانگی گے مثال کوٹا ہے پوسٹ وا ویمن کوٹا تو الیجیبیلیٹی کینڈیڈیٹس ریگررڈ فیزیکل سٹینڈر فیٹنس ایڈوارڈ تو آپ اپلائی کریں گے تو اپلائی کریں گے اس جو تو یہ آپ سے نیسی نمبر مانگی گے اس نیسی مانگ مانگنے کے بعد آپ سے بینک کا جو ڈیپوزٹ ڈیٹا آف فی ڈیپوزٹ آپ نے کون سے تاریخ کو فیز سمائیں گے اس طرح آپ سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹا دینا ہوگا اور اس کو پھر سیمیٹ کریں گے تو بہت آسان ہے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں تو انشاءاللہ اس طرح کی نئی جوب کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ